میں ایک پتھان کے گھر ملازمہ تھی اس پتھان کی جوان بیٹی روز مجھے پیسے دیتی اور کہتی آج رات تم میری جگہ سو جانا میں خوشی سے وہ پیسے لے لیتی اور رات کو ان کے بستر پر چادر اوڑ کر سو جاتی ایک روز اس پتھان کی بیٹی نے مجھے بہت سے پیسے دیے اور کہا تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ بلکہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ اور ادھر کا رخ نہ کرنا اتنے سارے پیسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دیتی ہیں اگر میں ساری زندگی بھی نوکری کرتی تب بھی میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتی تھی خیر مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا میں تو خوشی خوشی اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر آ گئی تھی ابھی میں اپنی ماں کو یہی سب بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی کرو ہم آج ہی گاؤں چلے جائیں کہ اچانک اسی وقت ہمارے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا اور پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے میں روتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے میں نے کچھ نہیں کیا جبکہ وہ پولیس والا کہنے لگا یہ تو تمہیں وہیں تھانے جا کر ہی پتا چلے گا میں پولیس سٹیشن میں بند تھی جب وہ پتھان آیا اور اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیوں کہ میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیٹھی رو رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا کیا قصور ہے اور مجھے کس جرم میں یہاں لیا گیا ہے تب ہی ایک پولیس والی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر میرے پاس آ کر پوچھنے لگی ہاں کچھ یاد آیا تمہیں یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں میں نے کہا سب یاد آ گیا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے اس سب کے پیچھے کون ہے میں سب بتاؤں گی لیکن آپ کو میری کہانی سکون سے سننی ہوگی کہنے لگی ٹھیک ہے تم اپنی کہانی سناو اگر تم بے قصور ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی میرا نام ہرا ہے اور میں نے ایک انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی مجھ سے چھوٹی دو بہنیں تھی میرا بھائی کوئی نہیں تھا میرا باپ نکٹھو اور آوارہ تھا اسے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی میں اگرچہ بالکل پڑی لکھی نہیں تھی مگر ہم جیسیوں کو زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے میری ماں مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ میں باپ کے آگے زبان نہ چلایا کروں میں اممہ کو کہتی کہ آپ اببہ جیسے انسان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی تو وہ کہتی کہ ہمارے خاندان میں عورت کے لیے اس کا شوہری اس کا سب کچھ ہوتا ہے میں سولہ سال کی اور چھوٹی بہن پندرہ سال کی ہوئی تو اممہ مجھے اور اسے بھی کام پر لے جانے لگی میں نے ایک ہفتہ کام پر جانے کے بعد انکار کر دیا کیونکہ اس بیگم صاحبہ سے میری کچھ بنتی نہیں تھی وہ ملازموں کو انسان نہیں سمجھتی تھی اممہ کو میں نے کہہ دیا کہ میں پاس کے کالیج میں ایک جھاڑو والی ملازمہ کی ضرورت ہے میں وہاں کام کروں گی میں نے اس کالیج میں جانا شروع کر دیا میں کالیج میں سب کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی کالیج والے میری کارکردگی سے بہت خوش تھے میری تنخواہ بھی پورے ہزار روپے بڑھا دی تھی کالیج میں ایک لڑکی کو میں بڑے غور سے دیکھتی تھی وہ گھر سے برکہ پہن کر آتی تھی مگر یہاں اتار دیتی اور پینٹ شرلٹ میں ملبوس ایک فیشن والی لڑکی بن جاتی اس کا نام پلوشہ تھا اور وہ ایک پتھان تھی وہ بہت خوبصورت سی تھی کالیج کے لڑکے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے مگر وہ ایک کالے رنگ کے عام سے لڑکے کے ساتھ کھومتی پھرتی تھی سب کہتے تھے کہ یہ اسے پسند کرتی ہے میں اسے پلوشہ باجی کہتی تھی کیونکہ وہ اکثر مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی تھی ایک دن میں گھر آئی تو گھر میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا پتہ چلا کہ اببہ نے اپنے کسی دوست سے میرا رشتہ تیہ کر دیا تھا امہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا کیونکہ اس کے دو بچے تھے اور اببہ کو یہ لالج تھا کہ وہ بدلے میں پورے ایک لاکھ روپے دے گا میں نے اببہ کو منع گیا تو اببہ نے میرے موپر تھپڑ مار دیا اور کہا آج تک میں تیری ہر بات سنتا آیا ہوں مگر اب نہیں اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا میں اگلے دن کالج میں صفائی کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ کر اپنی قسمت کو رو رہی تھی پلوشہ باجی میرے پاس آئی مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو میں نے اپنی ساری کہانے سنائی اور کہا اببہ کو ایک لاکھ روپے کا لالچا گیا ہے کہتا ہے اگر تُو ایک لاکھ روپے دے تو میں تیری شادی وہاں پر نہیں کروں گا پھر جس سے تُو چاہے شادی کر لینا باجی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ اببہ کو دے دوں نہ ہی کوئی مجھے پسند کرتا ہے جو مجھ سے شادی کے لیے اتنی بڑی رقم دے دے پلوشہ کہنے لگی اگر میں تمہاری مدد کروں ایک لاکھ روپے تمہیں دے دوں تو میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا پلوشہ باجی کہنے لگی میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک لاکھ روپے دوں گی مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں نے پوچھا کیسا کام اس نے کہا کہ تم یہ کالیج کی نوکری چھوڑ کر میرے گھر پر ملازمت کر لو مجھے ایک وفادار ملازمہ کی ضرورت ہے میں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی آفر ہے وہ مجھے ایک لاکھ روپے کے بدلے نوکری بھی دے رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے باجی میں تیار ہوں میرے ذہن میں کچھ شخصہ تو آیا تھا کہ باجی اس معمولی کام کے بدلے ایک لاکھ روپے کیوں دے رہی ہے مگر جب پیسے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا میں نے ایک لاکھ روپے اببہ کو دیئے اور کہا کہ یہ مجھے پورے ایک سال کی ایڈواز تنخاہ ملی ہے اببہ کو پیسے مل گئے تھے اسے اب میری کوئی پرواہ نہیں تھی میں نے امہ کو اس پتھان لڑکی کے بارے میں بتا دیا تھا امہ بے خوش تھی کہ میری آمدین میں اضافہ ہو گیا ہے خیر میں اپنا سامان دے کر اس پتھان لڑکی کے گھر چلی گئی دروازہ پلوشہ باجی نے کھولا تھا مجھے لے کر وہ اندر آئی اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم کچھ مت بولنا میں حیران ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں سے ایک بڑی عمر کا پتھان نکلتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس نے آواز دی کہ پلوشہ کہاں ہو باجی نے جلدی سے ایک اور ملازم کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس پتھان کے پانس پہنچ گیا اس پتھان نے چونکر ادھر ادھر دیکھا اور کہا پلوشہ گھر میں کوئی اور بھی ہے وہ کہنے لگی ایک نئی ملازمہ گھر آئی ہے پھر وہ لڑکا اس پتھان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے کر جانے لگا پلوشہ باجی نے مجھے کہا ہیرہ صاحب جی کو سلام کرو میں نے صاحب جی کو سلام کیا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس پتھان کو وہ لڑکا گھر سے باہر جاتے نظر کیوں نہیں آیا پھر نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو مجھے ساری کہانی سمجھ میں آگئی وہ پتھان اندھا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا میں نے گھر کی صفائی کی اور کھانا پکایا پلوشہ باجی نے صبح کالیج جاتے ہوئے برکہ پہن لیا ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ پتھان کی آواز آئی پلوشہ تم نے برکہ پہنا ہوا ہے نا پھر اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر تصدیق کی کیا واقعے اس کی بیٹی نے برکہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پھر جب تسلی ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ پلوشہ باجی کیوں برکہ پہنتی تھی ان کے والد پتھان تھے اور بہت سخت تھے خیر مجھے اس گھر کا ماحول بہت ہی عجیب لگا میں نے دیکھا کہ وہ صاحب پلوشہ باجی سے بہانے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ صاحب کی کوئی بات کا دھنگ سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے اس کے اندھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے مجھے وہی کام کرتے ابھی تیسرا دن تھا کہ رات کو پلوشہ باجی میرے کوارٹر میں آئی اور کہا میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو میں سمجھ گئی کہ باجی کا تعلق جس لڑکے سے چل رہا ہے وہ اسے ملنے جا رہی ہیں باجی نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گی اور پھر انہوں نے دھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اگر صاحب کو پتا چلا تو ویسے تو وہ اندھے تھے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر پھر بھی اگر وہ کمرہ چیک کرنے آ گئے تو کیا ہوگا خیر میں پلوشہ باجی کے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبر لے لیا مجھے لگ رہا تھا کہ اب پریشانی کے مارے مجھے نیند نہیں آئے گی مگر بہت جل مجھے نیند آ گئی ہوش آیا تو دیکھا باجی واپس آ گئی تھی اور مجھے اٹھا رہی تھی میں شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھ گئی شاید پہلی بار اتنے نرم و ملائم گدے پر سوئی تھی اس لئے مزے کی نیند آئی تھی مجھے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا صاحب کا کمرہ نیچے تھا اور باجی کا اوپر مگر صبح کا ناشتہ وہ دونوں اکٹھے کرتے تھے اگلی رات کو پھر باجی نے مجھے پیسے دیے اور کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں آج رات بھی مجھے بہت گہری نیند آئی پھر روزانہ یہی ہونے لگا کہ باجی مجھے پیسے دے کر اپنے بستر پر سلا دیتی مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ ضرور ڈال میں کچھ کالا ہے اگر باجی کو کسی کو ملنے جانا ہوتا بھی تھا تو مجھے اپنے بستر پر سلانے کی کیا ضرورت تھی اور سب سے بڑی بات کہ مجھے بھی اس کے بستر پر لیٹتے ہی فورا بے ہوشی والی نیند کیوں آ جاتی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ بات کوئی اور ہے ضرور باجی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی مجھے اس کا اپنی مدد کے لیے دیا ایک لاکھ روپیہ یاد آیا باجی نے آئے تک وہ پیسے مانگے نہیں تھے بلکہ وہ اور پیسے دیتی رہتی تھی میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلانا چاہیے کہ باجی مجھے اپنے بستر پر سلا کر خود کہاں جاتی ہیں اسی لیے اگلے روز میں نے کمرے میں جاتے ہی بیٹ پر دو تکیے رکھ دیے اور اوپر کمبل ڈال دیا اب کوئی دور سے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ کوئی سویا ہوا ہے یہ کام کرنے کے بعد میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی کہ کیا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ بھی نا گزرا تھا کہ مجھے کمرے کے باہر سرگوشیوں کی آواز سنائی دی پھر یہ دیکھ کر میں حقہ بقہ رہ گئی کہ کمرے میں تین نوجوان لڑکے داخل ہوئے ہیں ان کو میں نے پہچان لیا وہ تینوں پلوشہ باجی کے کالج کے دوست تھے ان کے پیچھے ہی باجی بھی کمرے میں آ گئی کہنے لگیں یہ نہیں اٹنے والی میں روز جو بستر پر پرفیوم چھڑکتی ہوں اس سے یہ بھی ہوشی کی نیند سوتی ہے بڑے خان صاحب کو تو ویسے ہی کم دکھائی دیتا ہے انہیں لگتا ہوگا کہ پلوشہ سو رہی ہے اب چلو اپنا کام کریں بس کچھی تو گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ سب اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے میں حیرانے سے سوچنے لگی کہ یہ سب کس کام کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں میں چوری چوری ان کے پیچھے چل دی وہ سب باہر لون میں چلے گئے تھے تینوں لڑکے لون کی کھدائی کر رہے تھے میں ڈر گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں باجی کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے ایک دم صاحب جی کا خیال آیا کہ باجی کہیں ان کے ساتھ تو کچھ غلط نہیں کر رہی مگر پھر سوچا کہ ایک بیٹی ہونے کے ناتے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں شاید بات کچھ اور تھی صبح کے ہونے سے پہلے تک انہوں نے کافی کھدائی کر لی مگر شاید جس مقصد کے لیے زمین کھو دی گئی تھی وہ پورا نہیں ہوا تھا باجی نے کہا ہمت نہیں ہارنی کل باقی کا جو حصہ رہ گیا ہے وہاں سے شروعات کریں گے وہ تینوں لڑکے چلے گئے میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی باجی کو شک نہ ہوا اگلے دو تین دن یہ ڈراما چلتا رہا میں روز چھپ کر دیکھتی کہ وہ لون کی کھدائی کر کے جانے کیا ڈھونٹے رہتے ہیں تین دن پہلے کی بات ہے اس رات میں لونج کی کھڑکی کے قریب سے چھپ کر باہر دیکھ رہی تھی اچانک ایک لڑکے کی آواز آئی پلوشہ لگتا ہے خزانہ مل گیا خزانے کا نام سن کر میں چون گئی اس لڑکے کی آواز سن کر باقی سب بھاگ کر اس کے پاس چلے گئے ان لوگوں کے ہاتھ واقعی ایک لوہے کا بکسہ لگا تھا جس کے اندر کافی سونا پڑا ہوا تھا میں نے تو اتنا سونا اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا وہ سب خوشی سے پاگل ہو رہے تھے باجی نے ان سب کے ساتھ مل کر وہ دس پندرہ کلو سونا ایک تھیلے میں ڈالا اور اندر کی طرف آنے لگی میں بھاگ کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبر لے لیا وہ تینوں کمرے میں آئے باجی نے وہ سارا سونا اپنے علماری میں رکھا اور وہ تینوں پھر سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے مجھے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاں ایک بار بڑے صاحب میرے کمرے میں ضرور آئے تھے وہ ملازم کے ساتھ آئے تھے اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا کیونکہ میں گہری نین میں چلی گئی تھی اس کے بعد وہ نہیں آئے تھے شاید باجی انہیں نین کی گولیاں کھلا دیتی تھی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ باجی کو اس خزانے کا کیسے پتہ چلا اور انہوں نے اپنے باپ سے کیوں چھپایا ویسے تو میں نے باجی کو اپنے باپ سے ہمیشہ مو بنائے ہی دیکھا تھا کبھی اچھے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی اس دن کے بعد باجی نے مجھے کہا کہ اب تم اپنے کمرے میں سویا کرو اور کل تو خود باجی نے مجھے بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ تم چھٹی پر چلی جاؤ میں اپنے گھر چلی گئی بعد میں وہاں ان باپ بیٹی کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں ہے لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ باجی کے ساتھیوں کی نیت میں فطور آ گیا ہوگا اس لئے انہوں نے یہ سب کیا ہوگا میں نے اپنی ساری کہانی سنا کر دم لیا اور پولس والی کو دکھا وہ مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں کیسے پتا کہ وہ دونوں باپ بیٹی تھے اس سوال پر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے اس نے پھر سے سوال کیا کیا پلوشہ نے تمہارے سامنے کبھی اس بڑھے پتھان کو اببا کہا تھا بہت سوچنے پر بھی مجھے یاد نہ آیا اور میں نے کہا نہیں انہوں نے کبھی میرے سامنے ایک دوسرے کو باپ بیٹی نہیں کہا مگر وہ دیکھنے میں باپ اور بیٹی لگتے تھے وہ پولس والی نفی میں سر ہلانے لگی تم ایک بے وقوف لڑکی ہو اپنے طور پر بھی اندازے لگاتی رہتی ہو وہ دونوں باپ اور بیٹی نہیں بلکہ میاں بیوی ہیں میرے سر پر جیسے جیل کی چھت تانگیری تھی باجی اس پتھان کی بیوی تھی مجھے دو مہینے ہو گئے تھے اور میں یہی سمجھتی رہی کہ پلوشہ باجی صاحب کی بیٹی ہے پھر وہ پولس والی کہنے لگی میسیس پلوشہ نے تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے اور شک کا اظہار کیا ہے کہ مخبری تم نے کی ہوگی ڈاکوں کو جنہوں نے رات کو آ کر گھر سے سارا سونا اور قیمتی سامان لوٹا اور پلوشہ کے شہر کو بھی بہت مارا ہے اور اب تم بلکل الگ کہانے سنا رہی ہو میں نے کہا اگر تو واقعی میاں بیوی ہیں تو صاف بات ہے کہ باجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے باجی کے کن لڑکوں سے چکر ہیں یہ پورا کالیج جانتا ہے آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتی ہیں میں ان لڑکوں کو پہچان لوں گی وہ کہنے لگی وہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے اس کے بعد وہ پلس والی چلی گئی میں یہ سوچنے لگی کہ غلطی میری ہے شاید جو ان کو باپ بیٹی سمجھ دیا لیکن میں نے کئی بار پھر انہوں نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا تھا پتہ نہیں پلوشہ باجی کیا چاہتی تھی لیکن اس کو مجھے یوں فسانہ نہیں چاہیے تھا مجھ پر سارا الزام لگا دیا اور میں اتنے دنوں سے بھرم رکھے ہوئے تھی میرا کتنی بار دل چاہا کہ صاحب جی کو باجی کی حقیقت بتا دوں مگر ہر بار میں چک کر جاتی مگر اب افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں بتا دیتی تو صورتحال آج مختلف ہوتی میرے بیان سے ساری کہانی ہی بدل گئی تھی پولیس نے تفتیش شروع کی تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں سچ بول رہی تھی انہوں نے اگلے دن ہی سارے ثبوت اکٹھے کر لیے اور پلوشہ باجی کو گرفتار کر کے میرے والی جیل میں ہی قید کر دیا ان کا چہرہ غصے سے لال تھا جیسے وہ ابھی بھی مجھے مار ڈالیں گی پھر وہ خود ہی رونے بیٹھ گئیں کچھ دیر بعد میں نے کہا باجی جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے آپ نے مجھے پھنسایا تو میں نے بھی سارے راز پولیس کو بتا دیئے نہ آپ مجھے پھساتیں اور نہ آج یہاں ہوتیں آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے کہا کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا وہ گردن نیچے کر کے رونے لگیں کہنے لگیں میری اور تمہاری کہانی میں زیادہ فرق نہیں ہے جس طرح تمہارا باپ تمہاری شادی پیسوں کی لالچ میں کروانا چاہتا تھا اسی طرح میرے باپ نے بھی یہی کیا ایک نابینہ اور بڑی عمر کے مرد کو مجھ جیسی حسین اور جوان لڑکی کو سونف دینا کہاں کا انصاف تھا میری بھی کچھ ارمان تھے اور خواب تھے مگر میری مدد کسی نے نہیں کی تھی میں بیا کر یہاں آگئی میرا شہر نابینہ تو نہیں تھا مگر اس کی بنائی بلکل ختم تھی اسے بہت کم دکھائی دیتا تھا اس کے پاس جو واحد خوبی تھی وہ اس کی دولت تھی میں نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس سے دو سال کا وقت مانگا اور اپنی تعلیم پوری کرنے کی اجازت مانگی اس نے میری بات مان لی مگر شرط رکھی کہ میں اپنے رسم و رواج کے مطابق برکہ پہن کر باہر جاؤں گی میں اس کی تسلی کے لیے گھر سے برکہ پہن کر چلی جاتی اور کالج میں جا کر اپنی مرضی کی زندگی جینے لگتی میں وہاں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی وہ جوان تھا میری ہی عمر کا تھا اور میری تعریف ایسے لفظوں میں کرتا تھا جیسے لفظ میں اپنی شہر کے موں سے سننے کی خواہش رکھتی تھی زندگی تو وہ تھی جو میں باہر آزادی سے جیتی تھی میرا دل اپنے شہر کے گھر میں نہیں لگتا تھا میرے دو سال کی مانگی ہوئے مدت ختم ہونے والی تھی ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے سنا وہ کسی کو بتا رہا تھا ہی کا سارا سونا دبا کر رکھا ہے بھلا ایسی باتیں کون کسی کو بتاتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جانا چاہتی تھی میرے دوستوں نے ہی داکر ڈالنے کا ناٹک کیا اور میں نے سب ان کے ہاتھ بھیجوا دیا کہ کوئی بھی مجھ پر شک نہ کر سکے تمہیں اس لیے نوکری پر رکھا تاکہ وقت پڑھنے پر سارا الزام تمہارے سر پر ڈالا جا سکے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم میری سارے سرگوشیوں سے واقف ہو چکی ہو میں نے کہا آپ نے اپنے شہر کو دھوکہ دیا ہے اگر وہ پتھان پسند نہیں تھا تو اس سے طلاق لے لیتی مگر آپ کو اسے یوں استعمال کرنے کا حق نہیں تھا آپ نے بہت غلط کیا اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے تعلق بڑھانا پھر اس کو لوٹنے کا پلین بنانا اور لوٹ بھی لیا اور پھر ایک اور بے قصر انسان یعنی مجھے پھنسا دینا لیکن سچ چھپتا نہیں ہے سامنے آ ہی جاتا ہے کچھ دنوں بعد مجھے چھوٹ دیا گیا اور پلوشہ باجی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اس پر لوٹ مار شہر کو دھوکہ دینے کے ساتھ قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا کیونکہ وہ بڑھا پتھان سر میں چھوٹ لکنے کی وجہ سے مر چکا تھا پلوشہ باجی کے دوستوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان چاروں کو زندگی بھر جیل میں رہنا تھا لالچ نے پلوشہ باجی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا میں بے قصور تھی مجھے چھوٹ دیا گیا تھا اب میں ایک اور جگہ ملازمہ کا کام کرتی ہوں اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں